بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت نومال بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن چیزوں سے تم اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان کرتے ہو ان میں سے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہے یہ کلمات عرش کے چاروں طرف گھومتے ہیں ان کی آواز شہد کی مکھیوں کی ون بناہڑ کی طرح ہوتی ہیں اس طرح یہ کلمات اپنے پڑھنے والے کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تذکیرہ کرتے ہیں کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی تمہارا ہمیشہ تذکیرہ کرتا رہے قبیلہ بن سلیم کے ایک صحابی فرماتے ہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو میرے ہاتھ یا اپنے مبارت ہاتھ پر گن کر فرمایا سبحان اللہ کہنا آدھی ترازو کو سباق سے بھر دیتا ہے اور الحمدللہ کہنا پورے ترازو کو سباق سے بھر دیتا ہے اور اللہ اکبر کا سواب زمین و آسمان کے درمیان کی خالی جگہ کو پر کر دیتا ہے